اسلام علیکم چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئی آنی والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے لیے کتے اس سے الگ ہیں ابن سیرین اور ابو صالح نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا بہاوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بکری کے ریور کھیتی اور شکار کے کتے الگ ہیں ابو حازم نے کہا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شکاری اور مویشی کے کتے الگ ہیں صحیح بخاری حدیث تمر 2322 صحیح بن یزید نے بیان کیا کہ صفیان بن ابی زہیر نے عزد شنوہ قبیلے کے ایک بزرگ سے سنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس نے کتہ پالا جو نہ کھیتی کے لیے ہے اور نہ بویشی کے لیے تو اس کی نیکیوں سے روزانہ ایک قیرات کم ہو جاتا ہے میں نے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے تو انہوں نے کہا ہاں ہاں اس مسجد کے رب کی قسم میں نے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے صحیح بخاری حدیث تمر 2323